بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیورس کیسے آپ لوگ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو ٹک ٹک ہوں گے تو یہاں پر بن رہی ہے چائے ناشتہ ہو رہا ہے اور تیار اور یہاں پر جو نا رات کو میں نے بنایتے ہیں آلو ٹھیک ہے جی آلو کی قتلیاں بنایتی ہیں رات کو تو ابھی میں کروں گی ناشتہ اور ابھی بن رہی ہے میرے لئے چائے پتی نہیں کیے تو اس میں پتی کر دیتے ہیں اور ایمی ڈیک کی جس طرح کی آپ کو پتا ہے نا آج یہ فیوس ہو گیا بلپ دیکھیں اور میرا ایک اور نقصان ہو گیا یہ دیکھیں آج بلپ بھی فیوس ہو گیا تو کچن میں لائٹ ہی نہیں ہے اب یہ لائٹ یہاں سے آ رہی ہے اب یہ بلپ تو چل رہا ہے نا یہ بلپ یہ بلپ جل رہا ہے ایک بلپ ہے دو بلپ ہے اور کچن کی لائٹ یہ نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا آپ کو ہندیرہ لگ رہا ہوگا ہاں نا تو بس آپ ہی ناشتہ کر لیتے ہیں اور آگے کیا ہوگا بلوگ میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے جو ہے نا میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کروں گی ٹھیک ہے جی تو چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں بیواری جیماری بھی آتی رہتی ہے جو اللہ اللہ جس سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے اسمائش آ جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ اللہ جو نا اس بندے سے بہت پیار کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ اللہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ نا ہر جو نا ہر ویکنڈ پر مطلب ہر ہفتے ہو نا یہاں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا جب میں پریشان نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں اللہ اللہ مجھ سے بلوک میں کیا کیا ہے اور کیا کھانا بنے گا آج کیا بلوک جو نا ماشاء اللہ سے اچھے ہی ہوگا اور اب لوگ کو پسند بھی آئے گا تو بنے رہی گا میرے ساتھ کہیں جائے گا نہیں آگے دیکھتے ہیں بلوک میں کیا ہے تو جی ناشتہ ہو گیا تھے یار اور چائے بھی اور ساتھ میں سالن بھی جس نے آپ کو بتایا میں نے اور یہ ہے جی روٹی روٹی کے ساتھ میں اس لئے کھا رہی ہوں کہ چکنائی کھا 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 کے نا وہ ہو سکتا ہے کہ بھئی میرا ہاتھ صحیح نہیں ہے نا تو ڈاکٹر شاید مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چکنائی سے دور رہنا تو بس آج بھی جاؤں گی میں اس کے لئے آپ کو بتائیے تو جی ناشتہ کر سکتے ہیں میں ساتھ آج ناشتہ کیجئے بچ ملائے لخوانی رہی ہوں پڑا نہیں تھا اللہ 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 نرحاظ ہو جائیں گے مجھ سے بولیں گے میں دے رہا ہوں اور تو بسمنا نہیں پڑھ رہی چلے جی بسمنا کی پڑھ لیا اور ناشتہ کر رہے ہیں یہ دیکھ لیجی آپ چائے بھی ہے اور سالان جو رات کو بنایا تھا اس کا ناشتہ اور پرو میرا موہ دیکھ لیا کہ کھانا کھا چکی ہی ہے ٹکے پھر بھی اس کو یہ ہوتا ہے کہ ماما مجھے کچھ نہ کچھ دے ٹکے بات کریں ٹکے جی اور بھی جو بلو میں ہوگا وہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا ٹکے جی میرے ساتھ بنے رہیے گا میں کرلوں ناشتہ کیونکہ چاہے ہوتا ہے چھنڈی اور چاہے پھینے کا مزہ نہیں ہے جب چھنڈی چاہے ہوتی کھولتی بھی جب اچھے لگتی ہے ٹکے جی تو بس ابھی جو میں کیا کرتی ہوں اپنے ہاتھ میں رات کو اوائل ہوتا ہے کون تا تیل میں آپ کو بتا ہوں زیتون کا وہ بتایا ہے مجھے اور اس کو میں کرتی ہوں کرم گرم کر کے اس کا ہلکل کا مساج کرتی ہوں تو اب یہ کچھ بہتر ہوا ہے کچھ اوپر ہونے لگا میرا ہاتھ دیکھیں یہ اب اتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں آگے بھی بلک میں کیا ہے آج ہے جمعیرات اور اس طرح کیا کو بتے ہی کہ میرے گھر میں جو میں ہٹ جمعیرات کو کیا کرتی ہوں اغربتی لازمی لگاتی ہوں کیونکہ میں نے ابھی چلے جانا ہے اس کو چار بجے ایکسرائز کرنے کے لیے تو پھر بچوں کو یاد نہیں دے گا اغربتی لگانے کے لیے نا تو میں پہلے ہی سہی جو نا سارا انتظام کر لیتی ہوں اس لیے کہ چار بجے میں وہاں جاتی ہوں تو دو ڈھائی گھنٹے مجھے بائی ہو سمجھ لو مغرب کے بعد ہی میں آتی ہوں اس لیے کہ نا جو ایکسرائز کر رہے ہیں نا میری جو سرجن ہیں وہ ان کے پاس اور بھی پیشنٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نا جی آپنا جلدی آیا کریں لیکن پھر بھی ہمینا ٹائم ہول لگتا ہے نا میں کہتے ہوں کہ نا لگانی چاہیے کیونکہ نا کہتے ہیں بھئی میری میری امی اور میری نانی وغیرہ جو نا ہر جو میرے آت کو نا کیا کرتی تھی وہ لوگ کہ نا ایک گلاب نا وہ قرآن پاک کے پاس رکھ دیا کرتی تھی اور جو نا کیا ہوتا تھا اغربتی وہ لازمی لگاتی تھی تو میں نے انہی سے سیکھا ہے تو میرے گھر میں دیکھیں تھی میں نے لگا دی ابھی اغربتی دونوں لگا دی یہ ٹھیک ہے یہ لگا دی ابھی تو یہ اچھی بات ہوتی ہے اور ابھی گلاب کے پھول تو نہیں میرے گھر پہ ابھی آئیں گے گلاب کے پھول تو وہ قرآن پاک کے پاس میں رکھ دی یہ ہمارے برسوں سے ہوتا ہوا رہا ہے میں نے بلوک میں نہیں دکھا تھا مجھے یاد نہیں تھا میں نے کہا چلو ابھی جو نا آپ کو بتاتی ہوں میں کہ نا یہ اغربتی جو نا لگانا اچھا ہوتا ہے اور ایک پھول لے کے پتیاں جس کو بہتے ہیں وہ لے قرآن پاک کے پاس مجھے اگل سے یاد آیا میں نے کہا چلو میں اپنے بلوک میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرے امی کیا کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے جو بھی سیکھا ہے اپنی ماں سے کھانے پکانا مدھا پرونا جو بھی ہوتا ہے جو بھی ماں ہوتی ہے وہ اپنی ماں سے ہی سکھتی ہے میں بھی ہوں نا میری بیٹیاں بھی ہیں تو وہ مجھ سے سکھیں گی جو کچھ بھی ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے جو نا اچھی اچھی باتیں اپنے ویڈیو میں ضرور میں لے کر آتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے جو ماں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے اپنے بچوں کا سکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بس ابھی اگر باتی جو ہیں وہ لگ چکی ہیں ابھی یہ ہے ایک وقت نا وہ بھی ہوتا تھا جمرات کو شاید آپ کو پتا ہی ہوگا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جمرات کے دن جلیبیاں باڑھتے تھے لوگ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا جب ہی آج جو میں رہا تھا اگر باتیاں بھی لگانیاں اور امی کہت بھی جا ہمیں تو پھر میں لے کر آتی ہمارے باتی بھی لگتی تھی اور پھر نیا نکتی تاں ہوتے تھے تو رنگ برنگیں بڑے چھوٹے نا تو اتنا اچھا لگتا تھا امینا سب کو بلا کے مولینے کے بچوں کو بلا کے تاکہ بڑھنا کرتی تھی تو جی اس زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا اچھا زمانہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بشپن کی جو باتیں تھیں بڑی اچھی ہیں لیکن میں اپنی ویڈیو میں لے کرنا ہوں گی کہ ایک نا ہم ایسا لگتا ہے کہ وہ واپس اگر آ جائے نا وہ بشپن ہمارا آ جائے واپس تو بڑا اچھا ہو جائے گا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اب جو شوشل میڈیا ہے زیادہ سی بات ہے جگہ جگہ پر ہر کسی کے گھات میں ایک بندہ ہے اس کے پاس پانچ پانچ موبائل ہیں اور ایک وقت ہوتا تھا کہنا پورے محلے میں جو نا ایک کی فون ہوتا تھا اور ایک کی ٹی وی ہوتا تھا یہ چیز ہوتی تھی لیکن اس میں پتہ ہے کہ اپنایت بہت تھی اب جو نا اپنایت نہیں رہی ہے جسرہ خان میں پیٹھ رہے ہیں تو فون مطلب کہیں بھی بچوں کے بچوں کے لیے نا مابوک کے لیے وہ ٹائم نہیں ہے مابوک کو بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے یہ سب ہو گیا تو چلیں جی دیکھتے ہیں آنکھ بھی بلوگ میں کیا ہے میری باتیں تو آپ لوگوں سے ہوتی رہیں گی اور میں نے شیئر کی آپ لوگوں سے کہ اگر بٹی جو نا گھر میں لگا لیا کریں اچھی بات ہوتی ہے تو میری امی کہتی تھی کہ نا یہاں ایسی چیزوں سے جو نا سو بلائیں دور ہوتی ہے کہتی تھی میری امی ٹھیک ہے جی تو مائیں جو ہوتی ہیں بڑی پیری باتیں سکھا کے چلی رہتی ہیں لیکن میں بھی ایک ماں ہوں تو میں بھی اپنے بچوں کے اچھے سکھاؤں گی تو چلیں اور بھی دیکھتے ہیں ملوگ میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے جی جی یہاں پر بن رہا ہے آلو گوشت تو جو سکھیں گے میں نے سادن آپ کو اچھنا سے بھونیں گے سارا کچھ چیزوں سے ڈالیں گے سارا کچھ چیزوں سے ڈالیں گے اس کے لیے لال پیاز کریں بھونوں کے بھون کے اور پھر روٹیاں لے کر آگے ہیں کیونکہ آج کل میرے ہاتھ میں ہو رہا درد آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے میرے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو بیل نہیں سکتی میں روٹیاں نا تو اس پاس ہی چاپل بنتے ہیں تو بزار سے روٹیاں آ جاتی ہیں وہی بچے کھا گیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آلو گوشت یہاں پر بن رہا ہے اور آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور ساتھ میں جو بھی میرے ولوگ میں ہوگا وہ آپ لوگ کو دوبرا شہر کیا جائے گا آپ ٹھیک ہے جی تو بن رہی گا میرے ساتھ کہیں جائے گا نہیں تو دیکھتے ہیں آگے لوگ میں کہا ہے آیا آیا آیا